ریپی ایم کیا ہے اس کے زیادہ ہونے سے کیا فائدے ہیں اور نقصان ہوسکتے ہیں اس کے کام ہوسکتے ہیں اس کے بترسی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹو مکانکوڈدو پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں ہاتھ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ریپی ایم ریپی ایم کیسے کہتے ہیں ریپی ایم کا کیا کام ہے ریپی ایم زیادہ ہو تو کیا مسئلہ ہوسکتے ہیں ہم کام ہو تو کیا میں سکتے ہیں تو آرپئیم کہتے ہیں routine پر منٹ یہ آپ کی گاڑی کے اندر جو die ینگ کی rotation ہے انجن کی وہ پر منٹ جو ہے کے تنی بار گھومتے ہیں تو یہ نو سو کے اوپر normal ہوتا ہے نو سو ازار کے اوپر تو اس کا مطلب ہے کہ ایک منٹ کے اندر یہ نو سو دفارreibtی ہے آپ کی وہ اس کو روٹیٹ کرتے ہیں اندر پر منٹ تو اوتی ہے اس حساب سے گاڑی آپ کی جو اینا Us Paul لیتی ہے اگر آپ کی گاڑی کا جو رینج ہے وہ تو اس کی اگر آپ کی گاڑی آئیڈل پسیشن کے اوپر کھڑی ہے اور بالکل سیٹ ہے تو اس کی آئیڈل پسیشن پر نو سو سے ازار کے درمیان میں اس کا آر پیم ہونا چاہیے اگر اس سے زیادہ ہے اس کا کیا فائدہ ہوگا فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ کی گاڑی کے اندر پکاپ اچھی آ جائے گاڑی اٹھے گی جلدی سہی پاور سے اٹھے گی اور اس کا نقصان کیا ہوگا نقصان اس کا یہ ہوگا کہ ملیج دے گی لیکن اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کی گاڑی کے اندر وائبریشن رہے گی وہ جٹکے لگائے گی بار بار باندھ ہو سکتی ہے سٹاپ پہ آپ جو آنے کلائچ کو پریس کریں تو آپ کی گاڑی باندھ ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ جو آنے پک اپ آپ کی جو آنے کام ہو جائے گی اس اگدام اٹھے گی نہیں آپ جیسی گئر شفٹ کریں گے تو اس کے اندر وہ پاور نہیں آئے گی تو اس کے نقصان بھی ہو سکتے ہیں تو آر آرپی ایم کو جو بیس ٹرینج ہوتی ہے وہ نو سو سے لے کہ آزار تک ہوتی ہے نیکس ویڈیو میں ہم آپ کو آپ کی گاڑی کے آرپی ایم کو سیٹ کرنے کا طریقہ بتائیں گے آرپی ایم کو کس طرح سیٹ کرتے ہیں مینول گاڑیوں کے اندر اور الیکٹر تھوٹے بارڈی کے اندر آرپی ایم کو کس طرح جیس کی جاتا ہے تو اس کے پر تفسیر سے بات ہوگی نیکس ویڈیو میں تب تک ہمیں اجازت نے اپنا بوت کیا رکھی گا اللہ حافظ